محترم سامین کرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ کرام سیریز میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو عشر مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں نام لے کر کے جنت کی بشارت دیئے کہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں طلحہ بن عبیداللہ جنت میں زبیر بن عوام جنت میں سعید بن عبی وقاس جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید بن زید جنت میں یہ دس صحابہ کرام ہیں وہ خوش نصیب جن کو ایک مجلس میں ایک ساتھ نام لے کر کے دنیا ہی میں جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے لہذا ان کو ایک لقم ملا عشر مبشرہ یہ سمجھے کہ سابقون الاولون میں سے یہ دس وہ صحابہ کرام آتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بقیہ کوئی صحابی جو ہے ان کے مقابلے کے نہیں ہے ہاں ان میں پھر جو درجات ہیں کہ خلفہ راشدین جو ہیں وہ ان چھے سے افضل ہیں جن کا نام عشر مبشرہ میں سے آیا ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ جو چھے ہیں یہ سب لوگ سابقون الاولون میں ساتھ ہیں اس سے پہلے ہم لوگ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے معلومات حاصل کیے پھر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کیے زہد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے معلومات حاصل کیے اور کل جہاں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کیے یہ تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکل کلوز فرینڈ تھی اب بلکل سیم ایج کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچیس سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا ہیں نبوت کا اعلان کیا ہیں تو اس وقت یہ لوگ پندرہ سال کے تھے لیکن اس ٹین ایج میں جوانی کے عمر میں بلکہ نوجوانی کے عمر میں ہی یہ لوگ اتنے سریم الفطرت تھے کہ ان کو بات سمجھ میں آگئی اور خاندان قبیلہ کو در کنار کرتے ہوئے اور حق کی دعوت کو فوراً لبیک کہیں اور حق کی دعوت کو قبول کر لیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے میں بھی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایمان قبول کرنے میں حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت جہے کار فرما دی ان کے والد کا نام تھا عبید اللہ بن عثمان یہ جو جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس قبیلے کا نام تھا تیم قبیلہ تیم یہ ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا قریش کے دس قبیلے بڑے بڑے تھے جن کو ملا جلا کر کے ایک نام دیا جاتا ہے قریش جس میں سے سب سے ٹاپ موس قبیلہ جو ہے وہ بنو حاشم پھر بنو امیہ بنو عدی بنو تیم بنو سہم پھر بنو عبدالدار بنو عبدالبناف اس طرح دست بڑے بڑے قبیلے اس میں سے یہ بنو تیم میں سے تھے جس میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد یہ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پائے لہذا یہ جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے کہ ان کے والد چونکہ تجارت پیشا تھے بزنسمن تھے تو فوراں جہاں یہ تجارت کے غرصے سفر کرنا شروع کیے کیونکہ ان کو اپنی والدہ کے بھی کفالت کرنی تھی اور خود بھی اپنا پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا لہذا یہاں تک بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اعلان کیے ہیں تو یہ تجارت کے سفر پہ شام گئے ہوئے تھے اور بسرا جو ایک جو تبوک کے پاس جو ایک علاقہ ہے شام میں تو وہاں جو ہے یہ بزنس کے غرصے گئے ہوئے تھے تو وہاں کا ایک راہب جو ہے وہ کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ کوئی عرب کا آدمی ہے جس سے میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہاں میں عرب سے آیا ہوں یعنی مکہ سے آیا ہوں تو اس نے پوچھا کہ احمد نام کا کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کون احمد احمد بن عبداللہ بن عبد المطلیق ہمارے حساب و کتاب سے جو ہماری کتاب بتاتی ہے کہ اس کے ظہور کا وقت جہاں قریب آ گیا ہے تو یہ تنی بات ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ احمد نام حب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق اتنا معروف بھی نہیں تھا محمد کے نام سے مشہور تھا لیکن جب آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرفرمیشن لیے کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا ہمارے غائب آنے میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر انہوں نے ان کو سمجھائے بجھائے تو فوراً ایمان قبول کر لیے تو اس طرح سے یہ بھی ایمان قبول کیے اور پھر بعد میں آگے چل کر کے ان کی والدہ بھی ایمان قبول کی جن کا نام صعبہ تھا اور یہ کافی لمبی عمر پائی سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر لیا گیا تھا تو وہ ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خلیفہ وقت کے لئے تم کوشش کرو اور یہ بلوائیوں کو ہٹانے کوشش کرو اس لحاظ سے لمبی عمر پائے تو اس وقت ان کی عمر بھی کافی تھی اس کے بعد مکہ کی زندگی میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تھا تو مکہ کی زندگی میں تو بہت زیادہ نہیں ملتا بھائی چارہ کا کسی کسی صحابی کا ملتا ہے تو اس میں ان کا بھی تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ ہوا تھا لیکن جیسے یہ ایمان قبول کیے اور چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنونس میں ایمان قبول کیے تو ان کے جو چچات ہیں ان کا نام تھا نوفل بن عثمان تو وہ نوفل بن عبداللہ بن عثمان وہ ایک ہی رسیمت دونوں کو باندھ کر کے پیٹھتے تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ان کو بھی ان نوفل کون تھے نوفل بن خویلت وہ زبیر بن عوام کے چچاتے تو یہ دونوں تھے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستاتے تھے تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستاتے تھے اور ان دونوں کے جو رہبر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ستاتے تھے نے کہا کہ ٹھیک ہے برداشت کیجئے اور اس کے بعد جہاں جب مدینہ حجرت کا موقع آیا ہے تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے جب اس وقت مدینہ نام نہیں تھا یسریب نام تھا تو مکہ اور یسریب کے بیچ میں ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبیر بن عوام سے بھی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی ملاقات یہ لوگ تجارت کے غر سے شام گئے ہوئے تھے یہ واپس ہو رہے تھے اچانک ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ہو گئی تو بڑی خوشی ہوئی تو ان دونوں نے بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور یہ تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں نے دونوں کو جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو کپڑے کا تحفہ پیش کیے اور بولے کہ جلدی سے جائیے آپ کا تو مدینہ میں بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہ لوگ آئے اور اپنا سامان وغیرہ فروض کر گئے پھر یہ بھی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح موقع ملے جل سے جل اور میں بھی حجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں تو اس طرح یہ لوگ بھی مدینہ آنے ہیں مدینہ آنے کے بعد جنگ ودر کا واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے معاخات کے بھی یہ تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حجرت فرض کر دیا گیا کہ جو بھی مسلمانیں اس کو حجرت کر کے آنا ہے اب یقینی بات ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا شہر اس میں سو ڈیڑھ سو دو سو لوگ حجرت کر کے آ جائیں گے تو اس کے کھانے پینے کا بندوباز پھر ہر قبیلے کا مزاج علاق بیک گراؤنڈ علاق تو ارجسٹ کرنا بھائی بھائی بننا بڑا مشکل کام تھا اور پھر کیسے اس کو سمالا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کا طریقہ نکالا کہ ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تو ہر آدمی ایک کی ذمہ داری تو لہذا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھائی چارہ کر آئے گیا تھا وہ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کل بتایا گیا ان کا جو کرایا گیا وہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ بدر میں یہ شامل نہیں تھے لیکن ان کو مالِ غنیمت میں سے حصہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالِ غنیمت میں بھی آپ کا حصہ رہے گا اور آپ کو جو ہے سواب بھی ملے گا یہ کیا بات ہے تو وہ بات یہ تھی کہ جنگِ بدر سے پہلے جو کافلہ جو ہے جس کا پیچھا کرنا تھا ابو سفیان کا وہ جو بچ نکلا تھا تو اس کی خبرگیری کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا شام کیوں ان کی پوری نکل و حرکت کو ہم کو انفارم کیجئے تو لہذا یہ اس مہم پہ تھے اور وہ مہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے اور اسی کے وجہ سے جنگِ بدر ہوئے تو جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بدری صحابی میں کاؤنٹ کے اور ان کو مالِ غنیمت میں بھی حصہ دیئے اور اس سے بڑی بات سواب کی بھی بشارت کے اس کے بعد جنگِ احد تین ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا جو ہم ہر آدمی جانتے ہیں کہ مسلمان لوگ جہاں ایک ہزار کی جمعیت تیار کر پائے اور کفارِ مکہ جو سترہ رمضان المبارک دو ہجری میں واقع ہوئی تھی تو اس میں جو ان کی شکست ہوئی تھی کہ ستر ان کے مارے گئے تھے ستر ان کے قیدی بنے تھے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جہاں وہ بیچین تھے تین ہزار کا لشکل لے کر گیا ہے تو اس میں مسلمان لوگ جہاں ہزار کے قریب نکلے لیکن عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اور این میدان جنگ میں جہاں سامنے لشکر کو دیکھ کر کے تین سا کو جہاں بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور تین سا کو واپس لے آئے لہذا اسی سات سو بچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں جہاں مدد کروں گا اور میں مدد کروں گا تو تعداد ڈزنٹ میٹر لہذا وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے جنگ شروع ہوئی ویسے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز کو اور عبداللہ بن جبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہاں پر جہاں ایک جو درہ تھا جو سمجھے کہ مسلمانوں کا وک پوائنٹ تھا جہاں سے جہاں دشمن جہاں وہ پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا تو ان کو بولے کہ تم لوگ جہاں اس درہ کو سنبھال لو بکیہ ہم لوگ بکیہ کو سنبھال لیں گے اور دیکھنا ہمارے جہاں ساری لاشیں گر جائے ہمارے باڈی کو جہاں چیل کوئے کھا جائے پھر بھی تم لوگ اپنے جہاں ذمہ داری سے مت ہٹنا یعنی اس ناظر پوائنٹ سے مت ہٹنا لیکن جیسے جہاں پہلے مرحلے میں جہاں جیت ہو گئے تو اس میں اختلاف ہو گیا اور پینتیس لوگ جہاں درہ چھوڑ کر آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے میں سب کا ساتھ دینے لگے لہذا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسالہ کے کمانڈر تھے انہوں کی نگاہ دیکھ لئے کہ یہ درہ خالی عصید دو چار لوگ ہیں دور سے دکھا جبکہ پندرہ لوگ تھے وہ پندرہ لوگوں کو کچلتے ہوئے نکلے گئے یہ لوگ روکنے کے شرکی ہے لیکن پندرہ لوگ شہید ہو گئے روک نہیں پائے اور وہ جیتی ہوئی بازی جہاں ہار میں گئے تو یہ لوگ پیچھے سے حملہ کیے اور جن کو دوڑا رہے تھے وہ لوگ جہاں پلٹ آئے اور دونوں کے لشکر کے بیچ میں مسلمان جہاں وہ سینویچ بنا گئے بلکل جہاں اب کسی کو کچھ سمجھی میں نے آ رہا تھا جس کو جہاں سین سمایہ بھان گئے نوبت یہاں تک آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف جہاں دس لوگ یا بارہ لوگ رہے گئے اس میں بھی دس بارہ لوگ دور دور تھے بلکل کلوز میں جہاں وہ صرف یہ تلہا تھے تو پھر جہاں کفار تو سب چیز کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹارگٹ کرنے لگے کہ لیڈر اگر ختم ہوگئے تو جید ہو جائے گی لہٰذا تیروں کی بارش کر دی ہے اب تلہا بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو تیر آتے دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باڈی کو ہی ڈھال بنا دی اور دائیں ہاتھ پر اتنا تیر رکے یہ ہتھیلی پر کہ پورا ہاتھ جشل ہوگیا زندگی بھر کے لیے جب جنگ ختم ہوتی ہے بلکہ جہاں اس کے بعد بھی جو آواز دیتے رہے لیکن ڈیفینس بھی کرتے رہے اور تھوڑا سا نازک موقع ملا ہے کہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور جب چوٹی پر چلے گئے تب سوچے گئے تھوڑی صافیت ہوئے ورنہ پورا جہاں چاروں طرف سے گھیر لیے تھے یعنی سعاد بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے جو تیر چلا کر کے ڈیفینس کر رہے تھے اور طلح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنے والے تیر کو روک رہے تھے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے جدھر سے بھی ہو کہ آپ صلی اللہ سلام کو لگنے نہ پائے بل آخر انہوں نے ایک ترقیب ہے کہ آپ صلی اللہ سلام کو اٹھائے پیٹ میں سوار گیا پہاڑ پہ لے کے چڑھے جوان تھے تو اس طرح سے جہاں کامیاب ہوئے اب پھر جہاں دھیرے دھیرے معاملہ نارمل ہوا سمجھے معاملہ ٹرو ہو گیا تھا مسلمانوں کو شدید اخصان ہوا ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضر مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اب بقیہ لوگوں کو بہت زیادہ زخمی ہوئے لیکن بلاخر جو میدان چھوڑ کے وہی لو بھاگے تو اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہاں کرتے تھے کہ یوم احد تو سمجھے کہ طلحہ کا دن تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے کہ احد جہاں وہ طلحہ کا دن ہے مین افتے میچ سمجھے کہ اس دن رو جا کر کسی کو دیا جاتا جیسے کرکٹ میں دیا جاتا ہے تو جنگ بدر کا جیسے حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاتا ہے تو ویسے ہی جہاں وہ جنگ احد کا جب مین افتے میچ ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا ہے آپ صلی اللہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کو خیر کا لقب بتا کیا ان کی کنیت ابو محمد ہے کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے محمد تو ان کے نام پر اپنی کنیت رکھے لیکن لقب جہاں کنیت کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے طرف سے نام رکھتا ہے ریل نام جو رکھتا ہے وہ ماں باپ رکھ دیتے ہیں بچپن میں پھر بڑے ہو کر رکھے شادی بیا کرنے بعد اپنے اولاد کے تعلق سے جہاں نام آدمی ڈیوائز کر لیتا ہے تو اس کو کنیت کہنا لیکن لقب جہاں وہ کسی کارنامے کے بیس پر جو معاشرہ دیتا ہے کوئی بڑی ہستی دیتی ہے تو آف صلی اللہ نے جنگ احد کے جہاں کارنامہ دیکھ کر کے ان کو خیر کا لقب دیا کہ تلہا جہاں یہ سراپا خیر تو اس کے بعد جہاں پھر جنگوں کا سلسلہ شروع رہا تو ہر میں پیش پیش رہتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ جو ٹاپ ٹین صحامات ہیں جو بلکل ہر موڑ پر جہاں ساتھ دینے والے تو ان میں سنکہ بھی نام آتا ہے جن کو عشم و بچرہ بھی کہتے ہیں تو پھر جہاں خندق کا معاملہ آیا یا صلی حدیویہ کا معاملہ آیا یا پھر جہاں خیبر کا معاملہ آیا یا فتح مکہ کا معاملہ آیا ہر میں ساتھ ساتھ یہاں تک جب تبوک کا موقع آیا ہے اور اس میں جہاں بہت سارے ساز و سامان کی بھی ضرورت تھی تو اس میں اتنا زیادہ مال دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے ان کو ایک اور لقب دیئے اور وہ بولے کہ تلہا یہ بلکل فیاز آدمی ہے فیاز کا لقب جائے بہت زیادہ داتا جس کو بولا جاتا ہے عرب کردو میں تو وہ فیاز کا لقب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دو ٹائٹل انہوں نے اختیار حاصل گئے جنگ وحد کے موقع سے خیر کا اور جنگ تبوک کے موقع سے فیاز کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ٹائٹل مکہ والوں سے حاصل گئے تھے صادق کا اور امین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج بھی کیے اور پھر جہاں لاسٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو بہت زیادہ صدمہ ہوا اتنا زیادہ صدمہ ہوا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ سقیفہ بن سعادہ میں جو معاملات چل لئے تھے ان کا پتا ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے لوگوں نے پتا کیا کہ یہ یہ بھی ٹوپ صحابی میں سے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ تو وہ تو سمجھے کہ تجہیز و تقفیر میں لگے ہوئے تھے کیونکہ وہ تو گھر کے لوگ تھے تو نہمانوں کا سمحان نہ اس کا سمحان نہ یہ تو ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے تھے یہ کہاں ہیں جبکہ لیول تو ایک ہی ہے تو پتا چلا کہ تنہاں انہیں بیٹھ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی جدائے پھر جہاں زار و پتار روئے جا رہے ہیں اور صدمہ سے دو چار ہے تو اتنا زیادہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت تھی ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بن گئے تو ان کو کچھ ملال نہیں ہوا اور ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں ایز مشیر کے طور پر لیکن جب ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سوا دو سال کے بعد جب ان کی طبیعت خراب ہونے لگی آؤ ان کو لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا جانشی جہاں اپائنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے وہ مشورہ وغیرہ کرنے لگے تو ان کا پہلے سے انکرائنیشن تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق کو بنا لیا جائے تو اکثر لوگ جہاں خاموش رہے جن کو اچھا لگا وہ بھی خاموش رہے جن کو برا لگا وہ بھی خاموش رہے لیکن یہ خاموش نہیں رہے ان کو مشورے میں جو بات سمجھ بائی فوراں جا کر کے کلیر کٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے بات کیے اب بولے کہ دیکھیں آپ کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ آپ عمر فاروق کو نومنٹ کر کے جا رہے ہیں کہ ہاں میری رائے تو یہ ہے تو ان کا جو ہم لوگوں کے ساتھ سلوک ہے آپ کے موجودگی میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ کے بعد کیا رسولوک رہے گا یہ بھی آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کیا جواب دیجئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹے ہوئے تھے کہہ رہے بھائی مجھے بیٹھاؤ پھر بیمار بہت تھے تو ان کو بیٹھایا گیا پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ میں جب وہاں تک پہ تھا تو اچھے سے انتظام انسرام کیا جب میں آیا تو ان میں جو سب سے بہترین تھا اس کو نومنٹ کر گیا سب لوگ کی رائے سے میں کہہ دوں گا تو اس لحاظ سے جن کی جو خوبی تھی کہ بھائی جو اجتماعیت کا جو اصل جو ہے روح ہے کہ آپ جو بھی مشورہ سمجھ میں آئے وہ امانت ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے اس کو آپ ڈلیور کرنا ہے لیکن امانت دینے کے بعد جہاں آپ اس کے مالک مند بن جائے کہ نہیں قبول ہونا ہی چاہیے نہیں تو ہم ناراض ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے تو بالکل یہ کہ اپنا پروٹیسٹ درست کرا دیئے پھر بولے کہ ٹھیک ہے جو اکثریت کے رائے ہیں کہ اکثریت لوگ انہی کو چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوز درست کرا ہے لیکن یقینی بات ہے کہ ابو بکر ابو بکر ہیں وہ جس آنکھ سے دیکھ رہے تھے وہ اس آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا انہوں نے لوگوں کے تسلیت دیے کہ دیکھے عمر فاروق جو سخت لگتے ہیں آپ لوگ کو یا ہارٹ دکھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ اصل میں اس کی زیادہ وجہ جو ہے وہ میری نرمی ہے کہ میں زیادہ نرمی بڑھت رہا ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں بھی نرم پڑ جاؤں گا تو پھر جو ہے معاملہ تو چلی نہیں پائے گا تو ایک کو سخت بننا پڑے گا ایک کو نرم بننا پڑے گا میں چلا جاؤں گا دیکھنا آٹومیٹی وہ نرم پڑ جائیں گا تو اس لحاظ سے وہ ان کو معلم تھا تو وہی یہ معاملہ ہوا تو یہ دل میں بھی جو ہے یہ نہیں لگا کہ نہیں میں تو اپوز کیا تھا میں ثابت کر کے رہوں گا کہ وہ جہاں اس لائق نہیں تھے کیونکہ اس کے ایک ایک اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا اور فتوحات وغیرے بہت ہوئے پورا عراق فتح ہو گیا پورا شام فتح ہو گیا تو ایک مسئلہ جہاں چھڑی گیا کہ جتنے بھی مجاہدین جہاں شام اور عراق کو فتح کیے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ جب مال غنیمت کے طور پر زمین کمانڈ کے دیچے آپ کو بھیغا بھیغا ہو سکتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جتنے بھی موویبل آئیٹم ہیں وہ تو تمہارے درمیان بٹیں گے لیکن جو موویبل آئیٹم نہیں ہے ان کو جھے نہیں بانٹا جائے گا ان کو بیت المال پر رکھا جائے گا تاکہ آئندہ آنے والی جو نسل مسلمان کی ہو گئے تو ان کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچائے جائے گا تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث میں تو تو اس لحاظ سے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں اسلام کا جو ہے مزاج بھی سٹڈی کرنے پڑے گی اسلام بادشاہت کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے اسلام جاگرداری کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے اسلام فوڈل سسٹم کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے اب یہاں پر جہا ہے سو سو بیغا سب وہ دے دی جائے تو یہ ایک تو ایک نئی پھر جاگرداری نظام ہو جائے گا تو یہ تو بالکل بادشاہت کے قریب ہو جائے گی جس کو ختم کرنے کے لئے وہی پھر ہو جائے لیکن اس رائے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل تنہا تھے تو بعد میں جب جہا ہے جب رائے اگرہ تین دن تک یہ ڈسکیسن جلدے ہیں تو اس میں جہاں ان کو بات جہاں سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات سمجھ میں آئے وہ تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ نے باباں کے دحل کہا کہ نہیں عمر فاروق جو کہتے ہیں اس میں بہت گہر آئی لہذا مجھے بھی بات آپ سمجھ میں آ رہے ہیں اس لحاظ سے دل میں یہ نہیں تھا کہ نہیں میں تو ثابت کروں گا کہ وہ جہاں خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے پھر اس کے بعد جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال جب زخمی ہو گئے اور ایسا لگا کہ آپ بچ نہیں پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ جانشی کون ہے لوگ آنے لگے کہ آپ بتا دیجئے جانشی کون ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک تو نہیں دکھ رہا ابو عبیدہ بن جرہ رہتے تو میں تو ان کو بنا دیتا سالم بن مولا حضیفہ رہتے تو ان کو بھی میں بنا دیتا تو اب وہ بہت زیادہ جہاں دیکھ رہے تھے کہ کوئی جو ہے باہر کے جو ہے جو اسلام کے لئے بہت خیر خواہ نہیں ہے وہ نے آنے پائے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں چھے لوگوں پر مجتمع ہے ان چھے لوگوں کے ذریعے چھے لوگوں میں سے ایک کوئی خلیفہ بنانا ہے کیونکہ ان چھے لوگوں سے آخر وقت تک آف صلی اللہ سلام خوش تھے راضی تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی سے ناراض بھی تھے اب اس کو آنے دینا نہیں چاہ رہے تھے تو ان چھے لوگوں میں ان کا بھی نام تھے یاشر مبشرہ مثلا تھے کہ چھے لوگ کون ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ چار خلیفہ کا تو چار خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا چکے تھے اب وہ عمر فارو جانے والے تھے ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سمجھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور سعید بن زید جو ہیں وہ رشدار ہونے کے وجہ سے ان کا نام نے دیئے بکیہ جو چھے بچے زبیر بن عوام تلہ بن عبید اللہ عبد الرحمان بن عوف سعید بن عبی وقاس اور حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنا ووڈ جو دیئے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے آپ جانتے ہیں کہ جہاں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ووڈ دے دیئے ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ووڈ دے دیئے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو اپنا ووڈ دیئے عثمان غنی رضی اللہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کی مدد سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی لہذا ان کو خوشی بھی ہوئی جس کو میں ساتھ دیا مدد کیا تو وہ بنے تو چھے سال تک تو بہت اچھا معاملہ چلا تو یہ بھی اب عمر بھی ہو گئی تھی اور نئے نوجوان آئے تھے تو ان کو کارنامہ کا موقع دیا جا رہا تھا تو یہ لوگ مشیر کے طور پر رہتے تھے اس کے بعد چھے سال کے بعد افرا تفریقہ ماحول ہو گیا بلوائی لوگ آنے لگے تو اس میں یہ سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پولیسی سے ان کو بھی اختلاف تھا اب پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے اور معاملات درستگی کے طرح جانا چاہیے تو ایک مردبہ جب محصور کر لیا گیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ اپنے محل کے اوپر آئے ہاں انہوں نے نام لے لے کے رکے کہا کہ تمہارے درمان فلا آدمی ہے نا فلا آدمی ہے فلا آدمی ہے یعنی بڑے بڑے جو لوگ صحابہ کرام میں تھے تو ان میں ان کا بھی نام لیے کہ طلحہ بن عبداللہ ہے نا انہوں نے بھی ہاں ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں بھی ہوں تب پھر انہوں نے حوالہ دیئے کہ دیکھئے مسجد نبی میں میں جہاں تعاون کیا تھا کی نہیں کیا تھا بیر رومہ جو کونہ تھا پانی کا اس کو خریدا تھا کہ نہیں میں وقف کیا تھا کہ نہیں سب لوگ نے کہاں تاب یہ لوگ آوا دے تو بولے دیکھو میں ہی جہاں کونہ خرید کر کے وقف کیا مسلمانوں کے لیے آج مسلمانی وہاں سے مجھے پانی نہیں پینے دے رہے مسجد نبی کے زمین میں پیسہ جہاں مہد لگایا زیادہ آج مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تو اس میں جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے لوگوں کو مخادم گئے تھے تو اس میں تلہہ بن عبید اللہ بھی تھے لیکن جب بلوائیوں نے یہ ہے شہید کر دیا ان کو دھوکے سے جبکہ معاملہ جب کرٹیکل ہوا اور ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے تھوڑا سریس لوگ یہ لوگ کہیں حسن تجاوز نہ کر جائیں تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو جہاں جیسے زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو لگائے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسنہ اور حسین کو لگائے تھے ویسے انہوں نے بھی اپنے بیٹے محمد کو لگائے تھے لیکن یہ سب جہاں فرنڈ سے جہاں بلوک کی ہوئے تھے یعنی سامنے سے جہاں گیٹ کا حفاظ کر رہے تھے لیکن رات کا اندھیرے میں بلوائیوں میں سے کچھ لوگ جہاں پیچھے سے سر جا کر کے شہید کر دئیے تو ان کو بہت غم ہوا اور غصہ بہت آئے جس کے لئے کسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی بیٹ گئے کہ یہ جل سے جل جل کے ساتھ لیں گے لیکن جیسے دیکھے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر سوچے کے لگتا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تم بہت خود کچھ کرو تو ان کے فین فالوئنگ جہاں تھے وہ بہت زیادہ تھے بسرہ ہیں یہ فوراں اجازت لے کر رکھے جہاں مدینہ سے مکہ چلے گئے اب وہاں جہاں ام المومن حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیے اور پھر دونوں ساتھ ہی زبیر بن عوام ارطلحہ بن عبیدلہ اور ام المومن حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسرہ گئے اور وہاں پر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے عثمان بن حنیب تو اس کو جہاں ہٹائے وہاں پر جہاں فوج تیار کیے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگا کہ یہ خلیفہ اگر مجھے بنا دیا گیا ہے تو اب نظام میرے حساب سے چلے گا لون ایرڈر میرے ہاتھ میں رہ گا اس کو کوسٹن نہیں کر سکتا لہذا وہ جو جنگ ہوئی جنگ جمل کے نام سے تو جب صف دونوں طرف سے آمنے سامنے مسال حد کی کوشش کے بعد دونوں طرف فوج آمنے سامنے آئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیچ میدان میں ایک مردہ ملقات ہو گئی ان سے بھی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو وہ حدیث یاد دلا دیئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوہے ہم لوگوں کو دیکھے تھے کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے ہم لوگ جا رہے تھے تو بولے کہ تم کو اتنی محبت ہے علی سے کہاں تو وہ کیا کیسا ہوگا کہ جب تم اس کے خلاف ناحق لڑو گے تو ان کو بات سمجھ ماں آگئے تو اس بات میں ایک اور بات جوہا وہ ایڈ تھی وہ یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ بھی ساتھ میں دیں تو یہ لوگ اس سے پہلے ایک اور چیز کو محسوس کر رہے تھے اب وہ کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوہے وہ امار بن یاسر بھی نظر آتے تھے ان کے بارے میں بلکل جوہے کلرکٹ حدیث مشہور تھی لہذا جوہے وہ معاملہ جوہے داوانڈل پہلے سے تھا لیکن جب وہ حدیث آئے تو اور بھی کنفرمیشن ہو گیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلکل ہی وہیں سے چھوڑ کے جوہے میدان چلے گئے کہ میں بسرا جا رہا ہوں وہاں سے میں مکہ چلا مکہ مدینہ چلا جاؤں گا اور انہوں نے کیا کیے کہ جنگ کی پہلی صف سے جا کر بلکل پیچھلی صف میں چلے گئے کہ جا پہلے تم لوگوں نے پڑھ لے پھر بات دیکھا جائے گا لیکن جیسے دیکھا مروان نے کہ زبیر بن عوام گھر جہے تیر جہے وہ پاؤں میں آکے لگی لیکن لوگ جب نکال لے تھے تو بولے لوگوں چھوڑ دو یہ قضاء الہی ہے یہ معاملی زخم نہیں ہے اور یہ شہادت کو رتبے سے سرفراز ہوئے اور اس میں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشنگوئی کر دیئے تھے تو وہ تیر پاؤں ملے گئے یا حلق ملے گئے شہید ہونا ہے کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جہے بہت پہاڑ پر تھے تو اس میں جہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے مرفاروق بھی تھے علی مرتضیٰ بھی تھے اور ابو پکر صدیق بھی تھے عزبیر بن عوام بھی تھے اور یہ بھی تھے طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے تو وہ پہاڑ جہے جھومنے لگے ہلنے لگا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا بولے کہ اہد رک جا تمہارے اوپر نہیں ہے سوائے ایک رسول کے ایک صدیق کے پکیا سب شہید تو اس طرح پھر پہاڑ ڈب کیا تو آپ یقینی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول دیئے تھے وہ تو پتھر کی لکیر ہے تو شہادت تو چاہے دشمن کا ہاتھ ہو نہ ہوتا اپنے دوستوں مسلمانوں کا ہاتھ ہونی ہے تو وہ اس طرح سے شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے جس کی وجہ سے جتنی بھی چھوٹی مٹی غلطیاں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دفناز دیا گیا تو ان کی قبر نشیدی علاقے میں چلی گئی تھی زمین کے تھوڑے ڈاؤن ایریا میں تو اس دھر پانی وغیرہ جمع ہونے کا معاملہ ہونے لگا تو پھر یہ جو ہے ایک آدمی کے خواب میں آنے لگے تین آدمی کہ میری جو ہے قبر کو تھوڑا سے جہاں دوسری جگہ شفٹ کرو تو پھر جو ہے جب اس آدمی نے شیئر کیا کہ خواب کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکرہ ایک ابو بکر ہے ایک ابو بکرہ ہے ان کی زمین خرید کر کے پھر لاش کو کھود کر کے پھر وہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاش بلکل اسی طرح صحیح سالم تھے جبکہ اس میں کئی مہینے گزر چکے تھے یہاں تک کہ آنکھ میں جو کافر لگایا گیا تھا وہ بھی ویسے ہی طرح تارا تھا جو یہ ہے وہ شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے تو بلکل اینی ثبوت کے طور پر تو یہ وہ ہماری لادلی ہستی تھی جن کو میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں جن کو پڑھ کر کے سن کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آدمی دنیا میں بھی ایک زندادل انسان زندگی گزارنے کے حوصلہ پاتا ہے اور آخرت میں انشاءاللہ ان کے پروس نصیب کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت میں ان تمام صحابہ کرام کا پروس نصیب کرے جزاک اللہ